اسلام علیکم ایورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زرین سیکریٹس میں تمام فرنس کو شامدید کیاتی ہوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آج بھی ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایفیکٹیو ڈیمڈی لے کے حاضر ہوئی ہوں جی بلکل فرن یہ گرین ٹی کا میں آپ کو فیس پیک بنانا دکھاؤں گی اور میں آپ کو اس کی آئیس کیوبز بھی بنانا سکھاؤں گی جو ہماری سکین پہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہیں جو ہم یونگر سکین پروائیڈ کرتے ہیں اس میں انٹی انفیکشن انٹی انٹی ایجنگ اور اس میں انٹی الرجک پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکین سے پیمپلز کو ہتم کرتی ہے اور ہمارے ڈارک سرکلز کو ہتم کرتی ہے ڈارک سپورٹس جو ہوتے ہیں ہماری سکین کے اوپر دانوں کے نشانات ہوتے ہیں اس کو ہتم کرنے میں یہ ہماری بہت ہیلپ کرتی ہے اس کو ہم نے انٹیک نہیں کرنا یہ اتنی جلدی ہمارے میٹابولیزم کو بوسٹ نہیں کرتی جتنی جلدی یہ ہماری سکین پہ ایفیکٹ دیتی ہے تو یس فرنڈز اس کا فرسٹ یوز ہی بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے یہ ہمیں یونگر لک پروائیڈ کرتی ہے ہماری ڈینکلز ہتم کرتی ہے فائن لائنز کو ہتم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں جو ہے وائٹننگ پروائیڈ کرتی ہے اس میں انٹی الرجک پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہماری ایکنی کو ریموو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے آج میں اس کی تین ریمیڈیز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت ہی افیکٹیو ریمیڈیز ہیں میں سب سے پہلے یہ ریمیڈیز بنا کے ہوت پر یوز کرتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں اس کی ریسرچ کرتی ہوں کہ اس کے کتنے بینیفیٹس ہمیں مل سکتے ہیں اور کتنے زیادہ اس کے اندر کتنی زیادہ پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکین کے لئے ضروری ہیں اور ہمیشہ افیکٹیو ریمیڈیز لے کے ہی آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ آف آٹر لیا تھا اس کے اندر میں نے دو منٹ کے لئے اس ٹی بیک کو ڈپ کر لیا تھا کلر آپ کے سامنے کیسے انسٹینٹلی چینج ہو چکا ہے اور میں نے اب ٹی بیک کو کر لیا ہے سیپرٹ اس میں اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کا رائٹ وے ٹو یوز بتاؤں گی کہ کیسے ہم اچھے طریقے سے اس کو اپنی سکین کے پر یوز کر سکتے ہیں جو کہ واقعی افیکٹیو ہونے والا ہے تو سب سے پہلے فرینڈز ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے آپ میری ویڈیو کو ساتھ جڑے رہیے گا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے موٹیویشن الکمر ضرور کریے گا یہ ہمیں پاس دارچینی جی فرینڈز دارچینی کا پاورڈر ہے سینیمن پاورڈر جس کو ہم بولتے ہیں سینیمن جو ہے ہماری پیمپلز کو روکنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے ہماری سکن سے اکنی ہتم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو یہاں پہ میں ٹو پنچ کے برابر یہاں پہ سینیمن پاورڈر میں نے لیا تھا وہ میں اس میں مکس کر رہی ہوں اور اس میں جب میں سینیمن پاورڈر مکس کر دوں گی اس کے بعد ہی میں اس کی ریمیڈی بنانا شروع کروں گی تو یہ بہت ہی ایک افیکٹیو ریمیڈی ہمارے پاس حاصل ہو چکی ہے جو میں نے گرین ٹی کے اندر سینیمن پاورڈر ایڈ کیا ہوا ہے اس سے نہ تو ہماری ایکنی ریموو ہوگی اس کے مارکس بھی ہتم ہوگی ہماری جو اوپن پورز ہیں وہ بھی جو ہے وہ شلنگ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں ینگر لک پروائیڈ ہوگی ینگر سکن پروائیڈ ہوگی تو سب سے پہلے یہاں پہ اب میں جو آپ لوگوں کے ساتھ بنانے والی ہوں وہ میں بنانے والی ہوں سکن ٹونر اس کے اندر جب ہم نے وہ ایڈ کر دی ہوئی ہے سینیمن پاورڈر تو یہ ہمارا ایک بہت اچھا ٹونر حاصل ہو چکا ہے جب بھی ہم اپنا فیس واش کریں گے چاہے تین مرتبہ کریں گے چاہے چار مرتبہ کریں گے ہمیں کوئی بھی سن بلوک لگانے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی ہم نے اس کو اپنے فیس کے اوپر سپری کر لینا ہے آپ دیکھیں گے دے بائی دے آپ کی سکن کیسے گلو کرتی ہے آپ کی سکن میں شائن آتی ہے آپ کے جو ڈارک سپورٹس ہے وہ ہتم ہوتے ہیں اور اگر ہم اپنی آنکھوں بند کر کے اس کے اوپر اس کا سپری کریں گے تو ہمارے ڈارک سرکلز ہتم ہو جاتے ہیں ڈارک سپورٹس ہمارے بلکل بلکل ہتم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہمارے فیس پر کوئی پیمپل بنا ہوا ہے ایکنیز کا مسئلہ ہے تو اس ٹونر کے ساتھ وہ بہت بہت چلدی جو ہے وہ ہتم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ دس دن آپ نے یہ چیزیں ریگولر یوز کرنی ہے اور اس کے یوز جو آپ نے کر لینا ہے اس کا فیڈ بیک آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے بعد میں جو سیکٹ انگریڈینٹ بنانے والی ہوں وہ بلکل وہ آئس کیوبز ہیں جو میں نے ٹونر کو جو میں نے لیکوڈ اپنا تیار کیا ہوا تھا اس میں سینیمن وارٹر ڈال کے اس کو میں اس کے اندر آئس کیوبز کے اندر ڈال کے تو اس کو میں فریز کر دوں گی جب یہ کیوبز کی شکل احتیار کر لے گا تو ہم دن میں دو دفعہ اس کا یوز کر سکتے ہیں آئس کیوبز کو اپنی فیس پر یوز کیسے کرنا ہے یہ میں نے آپ کو پیشلی ویڈیو میں اپنے میں بتایا ہوا ہے جس میں میں نے اوپن پوز کی ریمیڈیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں ہم نے پانچ سیکنڈ ایک سائٹ پہ ہی آئس کیوبز کو ریپ کرنا ہے پانچ سیکنڈ کے زیادہ نہیں کرنا اور ٹونٹی بار ایک سائٹ پہ ہم نے اسے ریپ کرنا ہے باری باری سے اب دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی فیس پیک جو کہ بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے جو گرین ٹی کی جو یہ ہوتی ہیں جو اس کے زرے ہوتے ہیں گرین ٹی کے جو پتے ہوتے ہیں یہ ہماری سکین پہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ہماری سکین کو ڈیپلی موسٹرائز کرتا ہے سن ٹین ہتم کرتا ہے سن برن کو ہتم کرتا ہے اور پگمنٹیشن کو ہتم کرنے میں ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کو کٹ کے اس سے سارے پتے جو ہے نکال لوں گی اس کے اندر جو پانی انفیوز ہوا ہوگا یہ بہت ہی اچھا فیس پرک پڑھنے والا ہے یہ ہے بیکنگ پاودر تو اس کو ہم نے ایک سے ڈیرھ پنچ کے برابر بیکنگ پاودر اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میری تھوڑی سی آئیلی سکین ہے تو میں ہنی کو سکپ ہی کروں گی کیونکہ آئیلی سکین کے لیے ہنی بہت زیادہ ایفیکٹیف نہیں بھی ہوتا سام ٹائم تو میں یہاں پہ اس کو سکپ کر رہی ہوں ہنی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا اس میں میں نے بیکنگ پاودر ایڈ کیا ہے جو ہمیں ایک کلیر سکین پروائیڈ کرے گا ہماری سکین کے اوپر جمعی جو ڈرسٹ ہوتی ہے جو سن برن ہوتا ہے جو سن ٹین ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے میں بیکنگ سوڈا بہت ہیلپ کرے گا جب اس کو ہم گرین ٹی کے اس کے پتوں کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ ہماری سکین کے بہت اچھا فیس پیک بان جائے گا اور یہ تیسے نمبر پہ میں جو اس میں ایڈ کرنے والی ہوں یہ میرا وہ والا فیس پیک ہے جو میں آپ کو فیشل ہیئر موور کے لیے بتایا تھا یہ بہت ہی اچھا فیس پیک ہے اس سے نہ ہی ہمارے فیشل ہیئر موور ہوتے ہیں بلکہ ہماری سکین برائٹن ہوتی ہے ٹائٹن ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیگمنٹیشن ہتم ہوتی ہے ہماری ڈنکل فائن لینز ہتم ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں بنایا تو اس کو ضرور بنائیے گا اور اگر آپ نے نہیں بنانا تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں آپ حالی وہ بیکنگ سوڈا ایڈ کر کے اور اس میں تھوڑا سا آپ بیسن ایڈ کر کے یہ پیک بنا کے اپنے فیس پر اپلائے کر سکتے ہیں میں نے اس میں اپنا وہ والا پیک ایڈ کیا ہے جس کے بہت سے اچھے ریزلٹ مجھے ملے تھے آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کرئے گا ان کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن بیکس میں ایڈ کر دوں گی اس کی کو کیسے اپنے فیس کے اوپر رب کرنا ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن بیکس میں اس ویڈیو کو منشن کر دوں گی ضرور دیکھئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کرئے گا یہ ہماری ڈیڈ سکن کو تارنے میں ہماری ہیلپ کرے گا اس کے ساتھ ہماری سکن کے اندر جو گن جم گیا ہوتا ہے اس کو ریموو کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا سمپل ہم نے اس کو اپنے فیس کے اوپر تین سے چار منٹ کے لیے رب کرنا ہے اور رب کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب اس نے چھوڑ دینا ہے جب اس نے ڈرائی ہو جانا ہے چیدرکے سے ہم نے تھنڈے پانے سے اس کو واش کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی یو سے کیسے کمال کے ریزلٹس آپ لوگوں کے پاس آئیں گے کیسی شائنی غلوسی لک آپ کی ہوگی آپ اپنی اس بہر کو دعائیں ضرور دیں گے میں ہمیشہ آپ کو پہلے بھی بولا ہے افیکٹیو ریمیڈیز لے کے آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اگلی اور اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتی رہوں تو میری جو ریمیڈی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ افیکٹیڈ ہوتی ہے ریسٹ کے بعد میں نے جب اپنے ہاتھ واش کی ہے تو کمال کا ریزلٹس مجھے جو ہے وہ ملا تھا اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد ہم نے سمپلی اس کے اوپر ٹونر اپلائے کر دینا ہے اور یہ ایک ہمارا بہت ہی اچھا فیس پیک بن جاتا ہے پلاس سکراب ہے جو ہمیں وائٹننگ بھی دیتا ہے ہمارے ڈارک سرکلز کو اور ڈارک سپورٹس کو اور ایکنی کو ہتم کرنے میں ہم اپنپل ہے تو آپ آس کیوک کا ڈیلی ہیوز کریں اس کو یہ دیکھیں میرے پاس جن کی یہاں پہ تیار ہو چکی ہے آپ کو آپ کو اپلائی کرنا ہے جس ویڈیو میں میں نے اپلائی کی ہوئی تھی وہ میں نیچے ڈسکربشن واکس میں میں مینشن کر دوں گی تو اس کو کیسے پلائی کرنا ہے تو میں آپ نے ڈیلی دو ٹائم اس کو اس کو ڈرینوز کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کیسے دنوں میں میں ہی without any remedy ان چیزوں کے ساتھ آپ کے جو ہے پیمپل ہتم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے دیجئے گا اجازت میرے چینل کو کریے گا سبسکرائب اور ہمیشہ کی طرح دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ فرینڈز